اسلام علیکم امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت جشنے ازادی ہوں پارے آج میں آپ کے لئے جشنے ازادی کی مناسبت سے میتھے چاول لے کے آئی ہوں وہ بھی گرین کلر کے اور میرے بچوں کی بہت ادھا فرمائش پہ آج میں بنا رہی ہوں رسکی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی اس کو میں شیئر کروں سب سے پہلے میں نے چاول بوائل کر لیا ہے اور ان میں میں نے نمک اور کوئی چیز بھی ایڈ نہیں کی صرف سمپل پانی میں اچھے سے واش کر کے ان چاولوں کو میں نے بوائل کر لیا اب اس میں چاولوں کے حساب سے میں چینی ایڈ کروں گی جتنا میٹھا آپ کو پسند ہے آپ اس حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے ان کو مکس کر لینا ہے تاکہ ساری چینی اس کے اندر مکس ہو جائے چاول کیونکہ گرم ہے اور اس کے بعد ان کو دوبارہ سے دم پہ بھی لگانا ہے تو یہ چینی اس کے اندر خود ہی ساری مکس ہو جائے گی ٹھیک ہے جی چینی مکس کر لیا میں نے اور اب اس کے اندر میں ایڈ کروں کی آئل ویجیٹیبل آئل میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ دیسی گھی بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس دیسی گھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں ویجیٹیبل آئل اس میں ایڈ کر رہی ہوں ویجیٹیبل آئل ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے آئل بہت زیادہ مقدار میں نہیں ڈالنا بس اتنا ڈالنا ہے کہ سارے چاول اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور سارے چاولوں پر لگ جائے آئل میں نے مکس کر لیا ہے اب کچھ ڈرائے فورٹس ہیں مرے پاس اس میں بادام ہیں اور کشمش یہ میں نے گرم پانی میں بھگو کے رکھے تھے بادام کے چلکے بھکڑے ایڈ کر لیا ہے میں نے کشمش بھی بہت پھول چکی ہے گرم پانی میں ڈالنے کے وجہ سے انہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ڈرائے فورٹس آپ کو اگر پسانے ہیں تو آپ وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں مکس کر لیا ہے یہ میں نے اچھے سے اب جی یہاں پہ میں نے لیا ہے سب سے پہلے تو میں اس کو دم لگا لیتی ہوں فلیم آن کر کے اسے لو فلیم پہ دم پہ رکھوں گی اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ موجود ہے جی گرین کلر اس میں ڈیفرنٹ کلرز ایڈ کرتے ہیں آپ سے زردہ بھی بولتے ہیں ڈیفرنٹ گھروں میں بنایا جاتا ہے لیکن میں صرف ایک کلر سے بنا رہی ہوں اس لیے میں سے زردہ نہیں کہہ رہی ہوں گرین کلر میں نے لیا ہے اس میں اور یہ گرین کلر میں نے مکس کر لیا تھا پانی میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں میں چاپ لوں کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا اور ایڈ کر لیتی ہوں اس میں ٹھیک ہے جی اور اب ان چاپلوں کو ڈھام کے میں نے دس منٹ تک دم پہ لگانا ہے اور دس منٹ کے بعد اس کو ہم چاہتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے چاپلوں تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بسورت کلر آیا ہے مین اور وائٹ اس کو مکس کرتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت تیز کلر بھی نہیں ہے اور بہت لائٹ نہیں ہے بلکل 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 کلر اس پر آیا ہے بہت ہی اوسرت لگ رہے ہیں اور کھانے میں بہت ہی مزے گئے ہیں آپ اس فش کو اپنے گھر میں ضرور چاہے کریں میں نے سوچا کہ آج ایسے بھی جشن ہے ازادی ہے بچوں کی فرمائش تھی کہ کچھ بنائیں وہ کیک کی فرمائش کر رہے تھے تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا آج بہت بیزی تھی میں تو میں نے سوچا کہ یہ میں جھڑپٹ سی ایک ریس کی تیار کرتی ہوں بچوں کے لئے ہیلڈی بھی ہے اور ٹیسٹی بھی جس کو میں بھی سہر کر کے دعا رہا ہوں آپ کو میرے بچوں کو یہ جاول اتنے پسند ہیں کہ وہ ابھی ہی منڈلانا شروع ہو گئے ہیں میرے اس گھر کھانے کے لئے دیکھ سکتے آپ بہت خوشی سے کھاتے ہیں یہ آپ اس ریسیپی کو اپنے گھر میں ضرور چاہے کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جشنِ ازادی اپنی فیملی کے ساتھ منائیں آپ اور انجائے کریں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائیں اپنا دھیر سرہ رہا رکھیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مدی ہوگی ٹل نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ ٹل نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ